بہت اچھی بات ہے تم پھر ایسا ہی کیا کرو وہ چڑیا وہ چڑیا کے بچی برسات کے لئے بوجن جمع کر رہی تھی پھر خاملوں اور سارا کا سارا بوجن اپنے پاس رکھ لیں گے جب برسات آئے گی تو وہ تو دیکھتی رہے کہ مو اور خاملوں مجھے مجھے سے گھر میں بیٹھ کر بوجن کھایا کریں گے تب پھر ایسے ہی وہ دونوں پتی پتنی وہاں پر بیٹھے خانس رہے تھے دن میں کجرتے جاتے ہیں اب تو ککو اور اس کا دوست چھوٹا بیٹھو وہ دونوں بھی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ارے ککو کیا بات ہے آج تو بہت خوشی دکھائی دے رہی ہو ارے چھوٹے بیٹھو میں تو کیا بتاؤں میں تو حارس کو کوکو کولا کی بوتل پیتا ہوں ارے وہ کیا ہے ککو وہ کونسی چیز ہے بتاؤ تو صحیح دوست پھر ایسے ہی ککو ساری بات چھوٹے بیٹھو کو بتاتا ہے کہ وہ تو کالو انکل کو تھوڑا سا بوجھن دیتا ہے اور بدلے میں کالو انکل سے کوکو کولا کی بوتل لے لیتا ہے اچھا تو یہ بات ہے چلو میں بھی ایسا کیا کروں گا کہ میں بھی اپنی ممہ کا تھوڑا سا بوجھن چوری کر لائے کروں گا اور اولا کر کالو انکل کا دے کر اسے میں بھی بوتل لے لیا کروں گا وہ دونوں تو ایسے ہی باکر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جیسے ہی آرشان کوکو اپنے گھر میں جاتا ہے تو سندری چریہ اپنے بیٹے کوکو سے پوچھتی ہے اے کوکو بیٹا کیا جب میں باکر جاتی ہوں تو تو میرے پیچھے سے بوجھن کھاتے ہو کہ نہیں 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 ممہ میں تو کوئی بھی بوجھن نہیں کھاتا آپ کے بیٹھے سے کوکو بیٹے میں تو اتنا سارا بوجھن جمع کر کر رکھا ہوا تھا لیکن آپ دیکھو تھوڑا سا ہی بوجھن رہ گیا ہے ممہ 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 مجھے نہیں پتا کہ بوجھن کون لے کر جا رہا ہے مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں خود ہی پتہ لگا لیتی ہوں کہ کون ایسا میرے گھر میں ایسا کون کا رہا ہے ٹب پھر ایسے ہی چاند دین گجرتے جاتے ہیں کوکو اور اس کا دوست چھوٹا میٹھو وہ خیر روز ایسا کرتے ہیں کہ کالو کوئے کو تھوڑا سا بوجھن دیتے اور اس سے بدلے میں کوککولا کے بوتل لے کر مجھے مجھے سے بیٹھ کر پیا کرتے تھے ایک دن جب چھوٹا میٹھو بھی وہ اپنے گر جاتا ہے تو اس کی ماما خریلی توتی بھی اپنے بیٹے میٹھو سے پوچھتی ہے ارے میٹھو بیٹے یہاں پر میں نے اتنا زیادہ بوجھن لکھا ہوا تھا آج میں نے دیکھا ہے تو یہاں پر تو بوجھن بالکل بھی نہیں کون لے گیا ہے وہ بوجھن یا آپ نے کھایا ہے خریلی توتی بھی جب یہ بات پوچھتی ہے تو چھوٹا میٹھو بھی در جاتا ہے اور وہ ڈرتے ڈرتے اپنے ماما سے کہتا ہے ارے ارے نہیں نہیں ماما ماما مجھے تو نہیں پتا کہ کون کون ایسا کر رہا ہے انہیں میں نے کوئی بوجھن کھایا ہے اچھا تو ٹھیک ہے ماں خود ہی پتہ لگا لیتی ہوں کہ ایسا کون کر رہا ہے تب پھر ایسے ہی چند دن گجرتے جاتے ہیں ایک دن آپ چھوٹا میٹھو اور کوکو وہ تو اپنے گروں میں بوجھن لانے کی بجائے دوسرے پکشیوں کا بوجھن چوری کرتے دیتے اور چوری کر کر کالو انگل کو بوجھن دیتے ارے مٹھو آج کیا کرنا ہے بتاؤ آج کس کا بوجھن چوری کریں کوکو میں تو کہتا ہوں کہ آج کبوتر انگل کا بوجھن چوری کرتے ہیں کبوتر انگل کا بوجھن چوری کر کے وہ ہم لوگ کالو انگل کو دیتے ہیں ہاں یہ تم نے بہت تشیب آئیت بتائی ہے چلو پھر ہم لوگ ایسا ہی کریں گے تب پھر ایسے ہی وہ دونوں اڑتے ہوئے سدھا کبوتر کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ جا کر کبوتر کے گھر سے چوری کر رہے تھے تھوڑی دیر میں اڑتا ہوا کبوتر بھی وہ اپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور تو ان دونوں کی قسمت خراب جیسے ہی کبوتر آ کر دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں تو وہ دونوں بچے چوری کر رہے تھے کبوتر تو رنگے ہاتھوں سے ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کی پٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا تو یہ بات ہے آپ دونوں چور خود جنگل کے ساتھ پکشن کا بوجھن آپ ہی چوری کر رہے ہو ایسے ہی کبوتر ایسا کرتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو پکڑ کر ایک پیڑ کے ساتھ باندھ دیتا ہے سندری چڑیہ اور خریلی توتی کے گھر میں سندیش بیٹا ہے کہ اس نے تو ان دونوں کے بچوں کو رنگ خطو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے انکل کبوتر انکل پلیج پلیج کبوتر انکل آپ لوگ آمیں معاف کر دیں ہمارے گھر میں نہ بتائیں پلیج کبوتر انکل ہم لوگ آٹھ سے ایسا نہیں کریں گے چپکار جاؤ مجھ سے بھورا کوئی نیک ہوگا اگر تم نے ایک اور بھی لفظ آگے بات کی تم دونوں چور ہو چور ماں کے چور بیٹے میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں اتنی دیر میں سندری چڑیہ بھی وہاں پر پہن جاتی ہے اچھا تو یہ بات ہے میں بھی کہہ رہی تھی کہ میرے گھر سے بوجھن کہاں پر جا رہا ہے اب پتہ چلا کہ میرے گھر کا بوجھن کہاں پر جاتا ہے جب سندری چڑیہ یہ بات کرتا ہے تو کبوتر جلدی سے آگے سے جواب دیتا ہے ہاں ہاں چور ماں کے بیٹے چور خیتخوں گے وہ بھی چوریاں ہی کرتے ہیں جیسے ان کی ماں چوریاں کا رہی ہوں گی جب کبوتر یہ بات کرتا ہے تو کبکو بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے آج اس کی ممہ کو بہت بڑی باتیں سننے پڑ رہی تھی ایسے ہی سندری چڑیہ کبوتر سے مافی مانتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو وہاں سے چھوٹا کر واپس اپنے گھروں ملے جاتی ہیں اس دنوں کے بعد کبکو اور اس کا دوست چھوٹا میٹھو وہ دونوں اپنے اپنے ممہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جن سے ان کے والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تو پیرے دوستو یہ کہانی ہم کو کیسی لگی ہمیں کومیٹ سیکن میں جرور بتائیں ایسا ہی اتنے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہی کامارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اب سب کا دنیا واد